پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک جگہ اس کا ذکر آیا اور اس کے عدد جو ہے فور ایٹی نائن ہے فور ایٹی نائن اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا ٹونٹی ون اکیس اس کا مفرد عدد ہے اور یہ عجیب غریب نام ہے کیونکہ اسطلاحی طور پر فتح اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو اس کو فتح کہتے ہیں اور وہ ذات کہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی اور نعمتوں کی دروازے کھولنے والا ہو اور لوگوں کے نافرمانی اور معاصیت کی وجہ سے یا ان کے زبان کے انکار کی وجہ سے رحمت کا دروازہ نہ بند کرنے والا ہو بند نہیں کہتا دروازہ کھولتا تو کھلا رہتا ہے تو وہ ہر ایک وہاں سے بلا تفریغ نوازتا ہے چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ فتح جو فتح سے ہے اور فتح کی دو قسمیں ہیں ایک فتح حکمی ہے اور ایک فتح قدری ہے فتح حکمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احکام شریعت عطا کی ہیں کہ راہ شریعت تھی اس راہ شریعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور نعمت کے دروازے کھولتا ہے چاہتا اس راہ شریعت پر جو چلتا چلا جاتا ہے اس کے لئے مخصوص دروازے رحمت کے کھلتے رہتے ہیں اور دوسرا فتح قدری ہے کہ تقدیر کے نوشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں لکھ دی ہیں کہ اس کو یہ ملنا ہے اس کو یہ نہیں ملنا لہذا وہ قدرت کے اعتبار سے تقدیری فیصلے ہیں کہ وہ نعمتیں ملنی ملنی ہیں بھلے فرما بردار ہے بھلے نافرمان ہے بھلے شریعت پر چلنے والا ہے بھلے نہیں چلنے والا اور حال میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو گوئے کہ فتح دو ہو گئی یہ فتح حکمی اور ایک فتح قدری تو یہ فتح جو ذات ہے جو بلا تفریق سب کو عطا کرتی ہے اس کے بڑے بشمار فضائل و فوائد ہیں ایک اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں آسانی ہو اور کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے ستر مرتبہ اس کا وید کریں یا فتح ہو یا فتح ہو کر کے ستر مرتبہ وید کر کے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے اگر اوری کوئی کام رکے ہوئے ہیں تو وہ آسانی سے تیہ ہو جائیں گے اور یا یہ کہ ایندہ کوئی کام کرنے ہو تو وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی تو اس سے اس کو نفع پہنچے گا اور دوسرا فائدہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل جائے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت اور اس کی رہ شریعت کے لیے کھل جائے اور دین پر چلنا آسان ہو جائے تو اس کے لیے شرح صدر اللہ تبارک وطالعہ اس نام کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی بات انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ ایک سو ایک مرتبہ اس کا وید کرے کر کے اپنے سینے پہ دم کرے اور اس کے بعد دعا کر لے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں عبادت کا ذوق اور عبادت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر لوگوں شکایت ہوتی ہے کہ دل نہیں لگتا عبادت میں نماز کو جی نہیں چاہتا تو یہ ہے یافت تاہو سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا پھر بھی فجر کے وقت میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ ایک سو ایک دفع دم کرنے شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا اس کو نماز کی توفیق ہو جائے گی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ علاج ہے جو اس کو بغیر نماز کی بھی سٹارٹ کریں اور اس کے بعد نماز کی توفیق ہو جائے گی اس کا فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر رشتے جو ہے کسی بچی کے بند ہیں کوئی نصیب کھلتا نہیں ہے رشتے آتے نہیں ہیں اور یہ ہر گھر کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے یا تو اس نام کے عدد کے مطابق جو اس کا عدد ہے فور ایٹی نائن کہ فور ایٹی نائن ٹائم عشاء کے بعد وہ بچی خود اس کا ویرد کرے تو بہت اچھا ہے ورنہ اس کی ماں ویرد کر سکتی ہے تو فور ایٹی نائن ٹائم اور اول آخر جو اکیس مرتبہ جو ہے وہ دروشی پڑے کہ ٹوئنٹی وان جو اس کا مفرد عدد ہے تو اکیس مرتبہ ٹوئنٹی وان ٹائم دروشی درمیان فور ایٹی نائن یا وہ بچی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کو اپنے نام کے عدد پتا ہے تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑ کے ٹوئنٹی وان ٹائم دروشی کے ساتھ وہ دعا شروع کر دے تو نائنٹی ڈیز کی نیسے شروع کرے اور چونکہ میں نے بتایا کہ ٹوئنٹی وان مفرد عدد جو ہوتا ہے تو ہر مفرد عدد کے مکمل ہونے کے بعد وہ لطیفہ غیبی ظاہر ہوتا ہے گوہ ہے کہ ہر اکیس دن کے بعد کوئن کو لطیفہ غیبی ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کا رشتہ آنا چاہیے نصیب کھلنا چاہیے ایک اکیس میں نہیں ہوتا اگلے اکیس کے اندر یہ رحمت ہونی چاہیے تو یہ بہت زبردہ اس کا فائدہ ہے کہ جو ہے وہ نصیب بچی کو کھلتے ہیں اور اچھا رشتہ مل جاتا ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا قرض ہے اس کے اوپر اور ایسا قرض ہے کہ اس کی ادائیگی اس کے لئے دشوار ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی دینے والا دے بھی نہیں رہا اور ہر طرف سے بے بس ہے تو وہ گیارہ سو مرتبہ آفٹر ایشا یا فتح ہوگا وید کرے اور اول آخر جو سو مرتبہ دروشی پڑے شورت دروش بھی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتا ہے تو ہنڈر ٹائم دروشی اور درمیان میں یہ گیارہ سو مرتبہ یا فتح پڑھ کے امن قرض کے ادائیگی دعا کرے اور سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک وطالعہ مدد کریں گے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک فائدہ یہ کہ کسی شخص کے دل میں قدورت اور نیگٹیوٹی بہت آتی ہے ہر ایک کے بعد میں نیگٹیوٹی سوچتا ہے اور اس کا دل میلہ رہتا دوسروں سے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام دل کو مزکہ مصفحہ کر دیتا ہے اس کے لئے نماز پڑھنے کے بعد اور اگر نماز کا عادی نہیں ہے تو صبح اور شام صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم وہ اس نام کا وید کرے یا تو اپنے نام کے عدد کے ادوار سے یا خود اس کے نام کے عدد کے ادوار سے فور ایٹی نائن ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے اس سے ہوگا کہ دل کے قدرت ختم ہوگی شرح صدر نصیب ہوگا تو انشاءاللہ عبادت بھی اس کو توفیق ہو جائے گی یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام دیکھا یا پڑا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے خیر کا فیصلہ کریں گے دنیا کے جو کام کاج کر رہا اس کے اندر خیر کا فیصلہ ہوگا پہلے ابھی فی الحال مشکلات میں ہیں لیکن ایونچلی جو ہے وہ اس کے حق میں جو اللہ تبارک و تعالی خیر کا فیصلہ کر دیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی کام اگر اٹکے ہوئے کوئی مسائل در پیش ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے جو ٹینشن ہے اس کا عجر دنیا میں بھی اللہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا عجر ملے گا تو یہ خواب میں اس کی تعبیر ہے حضرت آپ نے جو ایک بات کہی میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور وہ یہ بات ہے کہ لوگ اپنے جن کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کنیکشن ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے باس کے پاس پہنچا جائے کام کروانے کے لیے تو آپ نے یہ کنیکشن بتا دیا آپ نے کنیکشن اللہ سے بتا دیا کہ اللہ سے کنیکشن کر لو تو کام رکے ہوئے کام بن جائیں گے کتنی بڑی بات دوسری بات جو بہت قیمتی آپ نے بتائی وہ یہ کہ قرض لوگوں کے اوپر قرض ہیں مجبور ہیں پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے بڑا آسان نسخہ بتا دیا اور پھر اللہ سے قربت کے لیے راستہ ہے اس میں باقی بچیوں کی شادیاں اور یہ چیزیں تو آپ بتاتی رہتی ہیں یہ سب ہیں لیکن بہت اس میں تین پوائنٹ میرے لیے بہت زبردست مجھے لگی بہت خوبی بہت چکی ہے